موسیقی 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 ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو ملاقات جو ہوتی ہے وہ ماری کی ملاقات کلاتی جو اب آمنے سامنے کر لیتے ہیں اب وہ ملاقاتیں جو ان کی بند ہو گئی ہیں اور دوسری ملاقات جو ہوتی ہے وہ پھر آپ کی شیشے کے آمنے سامنے ہوتی ہے اور فون سے ہوتی ہے لیکن اس میں کافی دکت ہوتی ہے آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی تو یہ گھنٹوں آپ کو لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ سیکڑوں قیدی کھڑے میں یہ ان کی باری ہے کہ اس کے بعد آپ کی باری ہے کہ جب تک جو ہے وہ جب تک ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک مقتصر مدد ہے جس جس کے ذریعہ آپ کو یہ یہ اس طرح کا پروسیزر یہ قوانین کے ذریعہ آپ کو باتشیت کروائی جاتی ہے آپ ہو یہ رہے کہ یہ جیسے ہی لائن میں لگتے ہیں تو اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ ان کی باری آتے 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 ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے یہ بات ہی نہیں کر باتے جو سامنے والا شخص ہے جو ان کے لیے بلوکات کرنے کے لیے آتا ہے یہ ان سے بات ہی نہیں کر باتے ان کو اپنا بیگام ہی نہیں دے سکتے کیونکہ اتنے سارے سیٹلوں قیادی کھڑے ہوتے ہیں ان میں ہر قسم کے قیدی ہیں کوئی قتل کا ہے کوئی آقا کا ہے کوئی زیادتی کا ہے کسی نے ٹارگٹ کیلنگ کیے کسی نے روٹ مار کیے کسی نے کسی بھائی کو قتل کر دیا کسی نے باب کو قتل کر دیا تمام قیدی لائن میں لگے ہوتے ہیں ہاتھ کو ان کی لائن سے گزرتے ہوئے جو آپ کو بات کرنی پڑتی ہے تو ان کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے اب ان کو یہ وقت ہی نہیں مل رہا صبح ان کی نیندیں صبح رات بھر ہی جاگ رہے ہوتے ہیں سوچ سوچ کے صبح ان کی جو ہے وہ نیندیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے یہ جب صبح سے ان کو ان کا گلابہ آتا ہے تو یہ پہنچتے پہنچتے ان کو جو ہے وہ تین گھٹے لگ جاتے ہیں لائن میں لگنے کے بعد جی اتنا لمبہ ٹائم ہو جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ہی مل چاہ رہے ہیں تو میرے خیال ہے گرمی کی شہدت بھی بہت زیادہ ہے اندر وابا بھی میں آپ کو بتایا پہلنی یہ ڈینگی کی سورتیال کراچی میں دن با دن بڑھتی جا رہی ہے یہاں پر خون کی بہت شدید جو ہے وہ ضرورت پڑھ گئی اسپتال یہاں پر بڑھے پڑھیں اور یہی سورتیال جیل کے اندر کی بھی ہے تو جس طرح پورٹ کے دروازے پر جو ہے وہ ایک کھڑا رہتا تھا اپنی بیٹی کے مخدمے کے لیے اور کسی طرح اس کو انصاف مل جائے اب انصاف تو چونکہ عدالتوں نے دینا ہے اور معاملہ عدالت میں ہی چل رہا ہے لیکن اس طرح کی سورتیال سے گزر کر میرے خیال ہے بہت جل شاید یہ ان کو اپنے یہ سمجھا رہی ہوئی کہ ان کو اپنے گناہوں کی سزائی ملے گی اب دیکھتے ہیں کہ مزید یہ کب تک جو ہے وہ اندر رہتے ہیں اور اندر رہتے ہوئی یہ کب تک کٹھریں ٹیک دیتے ہیں اور کب یہ کہنے پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے جو ہے وہ کیا ہے اور اب معافی کے طلبکار ہیں تو خی میں بہت شکریہ زہیب جی آجا آپ نے ہمیں اندر کی ان کی اصل سیچویشن اور صورتحال سے آگا کیا لیکن جتنا میں ان کو پانچ ماہ سے جانتی ہوں تو یہ اتنی آسانی سے گھٹنے نہیں جیکیں گے کیونکہ جب پیچھے پیسہ بہت زیادہ ہونا پانی کی طرح پیسہ لگانے کے لیے لوگ موجود ہیں سپورٹ کرنے کے لیے بڑے سے بڑے وکیل ہیں سپریم کورڈ کے ہائی کورڈ کے وکیل ہیں جس جگہ یہ چلے جاتے ہیں جس شہر میں چلے جاتے ہیں مہا پہ ایک لیگل ٹیم بن جاتی ہے مختلف لوگ جو ہیں ان کو بیٹ کر ایک سوشل میڈیا کیمپینز چلا رہے ہیں تو جو بیچارے غریب غربہ ہوتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی ہوتا ہے جن کے پاس اتنا پیسہ لگانے کے لیے نہیں ہوتا ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچارے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں جس طرح سے جو جالی بوگس نکاح کا جو نکاح خواہ تھا اس نے پہلے کہا تھا کہ میں نے نکاح نہیں کروایا یہ نکاح میں نے بالکل بھی نہیں کیا لیکن پانچ مہینے سے دیکھ ہوتے ہیں وہ بیچارے غربت کے مارے انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکالو اور انہوں نے پھر اپنا سٹیٹمنٹ ہی چینج کر دیا تو یہ ابھی آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ان کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک سمندر کھڑا ہوا ہے جو پیسے لگانے کے لیے بھی تیار ہے لگا بھی رہا ہے تو ان کو باہر نکالیں گے کیونکہ اگر یہ ٹوٹ گئے تو بہت سارے ایسے نام بے نکاح ہو جائیں گے جو بچیوں کو اس طرح سے سمگل کرتے ہیں ان کو ورگلاتے ہیں ان کو اگوا کرتے ہیں پھر بیچتے ہیں تو یہ ایک پورا نیٹورک ہے جو بے نکاب ہو جگہ لیکن پھر بھی میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے بڑی ستھری ہو رہی ہے بڑا مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے یقین کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ مزا جو ہے مہینوں تک برکرار ہے تاکہ پھر ان کو ایسی کی سزائیں ملیں کہ ان کی ساتھ نسلیں یاد رکھیں کہ کسی کی بیٹی کو اس طرح سے موٹھا کہ غائب نہیں کر دیا جاتا